جیسا آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی تک ایک ایک دو دو کیسز آ رہے تھے تب تک ہم کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اورنگباد پوری طرح سے کنٹرول میں ہے لیکن اچانک جب ایک ساتھ تیس کیسز نکل کر آئے ایک دن کے اندر تو یہ سبھی کے لیے ایک بہت ہی چنتہ کا وشہ ہے اور یہ جیسا ہی کل کے دن ہوا تو کل ہی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ کڑے فیصلے لینا پڑے گا اور یہ کڑے فیصلے لیتے وقت یقینا کسی کو پسند آئے گا کسی کو نہیں آئے گا چھوٹے موٹے دو دکاندار ہے وہ لوگوں کو لگے گا کہ یہی پیلڈ رہتا ہے ہمارا دو پیسے کمانے کا لیکن جیسا کمیشنر صاحب نے کہا ہے کہ جان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اسی لیے اگر آپ لوگوں کی سب کی اتفاق رائے ہیں تو جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ صبح سات بجے سے گیارہ بجے تک ہی اب یہ کھلا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی تائید کے اندر اگر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اگر یہ تائید کرتے ہیں تو میرے حساب سے ایک بہت اچھا میسیج جائے گا کہ ہم لوگ اس بات سے پوری طرح اتفاق رکھتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا رمضان دیکھے نہیں ہے اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کبھی بھی اس طرح کا ایسا ماہول نہ رہے کہ جہاں پر ہم لوگ آزان تو دے رہے ہیں لیکن مسجدوں کے اندر جا نہیں رہے ہیں لیکن اب اگر یہ جلدی ختم ہونا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ نہ تو پولیس روک سکتی ہے نہ کوئی پرشاسن روک سکتا ہے بڑے سے بڑا منتری آ جائے پردان منتری آ جائے خاصدار آ جائے یہ ہماری اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ آج کے بعد سے کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اس حساب سے یہ تیہ ہوگا کہ کتنی جلدی یہاں سے یہ لوگ ٹاؤن ختم کیا جا سکتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو اشفاف فریشی صاحب نے بھی بات بتایا ہے مولانا صاحب نے بھی جو بتایا ہے محیس فاروقی صاحب نے کہ جب کہیں پر کوئی پوزیٹیو کیس نکل رہا ہے تو وہاں پر جس طرح سے گاڑیاں جاتی ہیں اور گاڑیاں جا کر وہاں پر ایک ایسا لگ رہا ہے کہ نکال کے لے کیا ہو پندرہ کو نکال لو یہ بیس کو نکال لو پچیس کو نکال لو اور جس طرح سے اگر ہم صحیح معنوں میں اگر اس کا سیریسنس اگر دکھانا ہے جیسا اسحاف فریشی کے پاس جب لوگوں کو نکالا گیا تو ایک ہی گاڑی کے اندر ان کو بٹھا کر ہے تو ہسپٹل لے کے جایا گیا اب اگر ہم سیف ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک لوگوں کو اس کا سیریسنس سمجھنا چاہیے کہ ہم لے کر جا رہے ہیں تو کیوں لے کر جا رہے ہیں آسیفیا کاللی کا جب معاملہ آیا تو اتنے سارے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ صاحب ہمیں کوئی زبردستی لے جا رہے ہیں ہمارا تو کچھ ہائی نہیں وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے رہ کے یہ بولنا شروع کر دیئے کہ ارہ تے کو تو کچھ ہائی نہیں تکائی کے لیے جا رہا ہے کر کے اب دکت یہی ہے کہ جیسا میڈیکلی اسٹیبلیش ہے کہ کسی کو ہم میں سے ابھی بھی یہاں پر اگر کوئی پوزیٹیو کیریئر ہوگا تو ہم کو کسی کو بھی نہیں پتا ہے ہمارے کو کسی کے پاس بھی کوئی سمٹم نہیں ہے لیکن وہ ایک خطرہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک جنہ کے پاس تھا اس نے اس کی وجہ سے خدا نگرے ایسا ہو لیکن اس کے ایسا ضروری نہیں ہے کہ سمٹم سے اور یہ چیز لوگوں کو بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے یہ جو شکایتیں آئی ہیں یقیناً اس کے اوپر درست کیا جائے گا کہ جب آپ کسی جگہ پوزیٹیو نکل رہا ہے تو لوگوں کو لے جاتے وقت ان کو پہلے کاؤنسلنگ کر کے وہاں پر جیسا مولانا صاحب نے بہت اچھا یہ کیا ہے کہ یہ اپنے لیول کے اوپر لوگوں کے اندر بیداری کریں گے اگر کہیں پوزیٹیو نکل رہا ہے وہاں پر اگر ایک چار پاس ذمہ دار لوگ اگر جائیں گے جس کے اندر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب شویب صاحب ہے ڈاکٹر سرطاج پتھان ہے ایسے لوگ بھی جائے کہ میڈیکلی بھی ان لوگوں کو یہ سمجھائے کہ آپ لوگوں کا جانا کتنا ضروری ہے وہاں پر دیکھئے ڈاکٹر پادل کر میڈم جب بولے گی تو وہ ایک مہانگر پالی کا کہ میڈیکل آفیسر کے حیثیت سے بولے گی لوگوں کو ان کے اوپر اتنا یہ نہیں رہے گا جب آپ جا کر ان کو سمجھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئیہ میڈیکل پوائنٹ آف یو سے آپ کو یہاں پر جانا بہت ضروری ہے کر کے میں مولانا مویز فاروخی صاحب کی بات سے پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں جب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو فیسلیٹیز یہاں پر ہونا چاہیے خلیرہ کے اندر جو کارنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے لوگوں کو ایک صحیح بات ہے کہ لوگوں کو ایسی دہشت ہو گئی کہ یار بھاگو یہاں سے یہ پوزیٹیو ہو گیا ہے کہیں تو بھی نکل جاؤ کیونکہ اگر وہ اپن پکڑے گئے تو اپنے کو وہاں پہ خلیرہخ ملے جانا پڑیں گا اور وہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ وہاں پہ کھانا نہیں مل رہا ہے برابر سے وہاں پہ ٹائلیٹ کے انتظام برابر سے نہیں ہے پانجڑے صاحب ایک آت مرتبہ ہو سکتا ہے یہ مرتبہ ایسا نہیں ہے لیکن ہمارا اور ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ دو سو لوگ ہیں وہاں پہ اگر آپ کے پاس آپ گورنمنٹ کے طرف سے ہی کر رہے ہیں یا تو کسی انجیو کے اوپر وہ ذمہ داری دے دیجئے گا یا اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا کہ صاحب یہ سینٹر کے اوپر دو سو لوگوں کو کھلانے کی ذمہ داری آپ لوگ اٹھا لیں ہم میں سے بہت سارے ایسے انجیو ہے جو یہ ذمہ داری اپنے لیول کے اوپر اٹھا دیں گے ایک جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کمیسر صاحب میں آپ کو بنا ہوں یہ مطلب ہم نے پہلے بھی نکالا ہے میں نے خود نے جب ایسے ایسے ہم نے ڈی ایسے صاحب سے بات کیے ہمارے طرف سے بھی بہت سارے انجیو راشن کےٹ یہ وہ باٹ رہے ہیں میں نے خود نے جب راشن لیا ایسے 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 کے ذریعے فوڈ کورپریز تو مارکٹ کا جتنا ریٹ تھا اندی اینڈ جب میرے پاس آیا تو پتا چلا وہ ایپی ایم سی مارکٹ کا ٹیکس بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور جو مارکٹ سے ہم جو پہلے اٹھا رہتے ہیں اس سے زیادہ نیٹ کے اندر ہمارے کو وہاں سے یہ لینا پڑا اگر اینڈی اوز کے لیے اگر کچھ سبسینائز ریٹ کے اندر اگر ملتا ہے تو بہت حد تک آپ کا جو سردرد ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں تک لوگوں تو اناس پہنچنے کا کام پوری طرح سے ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں میں پولیس کمیشنر صاحب سے یہ عطبان گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاسز ایشیو کیے جا چکے ہیں وہ پاسز کے اندر بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داروں کو ہی پاس دیا جائے اپنے اپنے محلے کے حساب سے تیہ کیا گیا ہے کہ دو دو تین تین چار چار لوگ کون جب آیا دوپیر میں تو مجھے خود یہ تھا کہ جب ڈیویزن کمیشنر صاحب وہاں پر جا رہے ہیں تو اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر یہ تین چار لوگ ہیں جو والنٹیرز ہیں جن کے پاس پاسز ایشیو ہے وہ وہاں پر آئے اور وہاں پر آ کر رہے تو ساتھ میں رہ کے لوگوں کو سمجھانے کا اگر کام کرے تو وہ حساب سے بہت زیادہ اچھا رہے گا دوسرا ایک یہ ہے کہ آپ جس طرح کے جو کام کر رہے ہیں میں پرشاسن سے یہ عطباً اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے اگر اس کو دینی اعتبار سے اگر یہ مولاناؤں کا جتنا بھی ہمارے مفتی مولاناؤں کا استعمال اگر کیا جائے جیسا نور کولی کے اندر اب جیسا اگر صاحب کو اگر بھیج دیئے بہت اچھے سپیکر ہے جو اسلام کے حساب سے بھی بات کرتے ہیں اور دنیا کے حساب سے بھی بات کرتے ہیں وہاں پر اگر ان کو ایک مائک کے ساتھ اگر بھیج کے وہاں پر لوگوں کو دیکھیں ایسے وقت کے اوپر کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پولیس والا آیا ہے تو میں نکلوں گا باہر میرے کو کوئی نہیں روک سکتا ہے دینی اعتبار سے بھی جیسا پروفیٹ محمد کے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا ایسے پیریڈ کے اندر اور آج دنیاوی اعتبار سے اگر ہمارے کو یہ مرز کو روکنا ہے تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے تو یہ اگر ایک سسٹم لگا دیا جائے جو بلکل ٹوٹلی ہنڈیڈ پرسنٹ کنسنٹریٹڈ مسلم ایڈیاز ہے جیسا نور کولی کے اندر اگر جا کے وہاں پر انور اشاتی صاحب یہ ایسے دو چار لوگ اگر جا کر وہاں پر صرف تھوڑا سا اگر لوگوں کو نینی اعتبار سے کتنا رہے گا ایک آدھے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا وہاں پر اگر بیان بازی لوگاں اپنے اروں کے اندر کمسکم بیٹھ کے سنیں گے کہ اس کا سیڈیسنس کتنا ہے تو میں بس یہی گزارش کروں گا کہ اس کو جتنا بھی اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور یہ ہمارے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ فیصلے آپ کے حق میں لیے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی جو 25 لوگ بیٹھے ہوئے میرا کیسا ہوں گا میں تو یہ یہاں پہ زندہ کرنے کے لیے آیا تھا یہ دکھتے آئیں گی ایک دو دن ہے تو لوگوں کی ناراضگی رہے گی وہ ناراضگی بھی ہم کو چھیل کر لینا ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کی بزمیداری ہماری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کے بعد سے ایک الگ طرح کا ماہول یہاں پر دیکھنے کو کھلے گا سب سے ٹائم جو صبح چار گھنٹے ہے تو نو سے گیارہ اور چار سے چھے ہوں تک آگیا نہیں دیکھئے کیسا ہے جو ٹائمینگ کے بارے میں بات ہوئی تھی اس کے اندر پہلے تو کمس کم یہ تھا کہ ایک بجے تک تھا لیکن صدیق صاحب اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بہت زیادہ اگر ہم نے ابھی ریایت دے دا لے تو آپ یہ سمجھ لیجے گا کہ آگے کب تک ہمارا یہ لوگ ڈاؤن چلے گا یہ ہم کو خود نہیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے تو ایسی صورت کے اندر تھوڑے وقت کے اندر اگر ہم لوگ یہ اس کو ایکسپٹ کر لے تو میرے حساس ہے بہتر بہت ہو سکتا ہے سات سے ساڑے نو اور وہ آلٹ جیرے